یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے مولا حسن مشتبہ کو شہید کرنے کا پلان بن گیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن جب شہید ہوگا تو اس کا چیرہ ہرا ہو جائے گا بڑی باتیں ہیں اس پر بہت تفصیل ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیونکہ یزید پلید ملعون کو یہ خبر تھی کہ اس پر دستکت کر چکے ہیں میرے بابا کہ میرے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے تو ان کے بعد ہی نہ ہونے پا ان کی زندگی میں اقتصا تمام ہو جائے اس لئے اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ امام حسن کو شہید کیا جائے اس کے لئے یہ ہوا پانچ مرتبہ زہر دیا مولا حسن کو کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ زہر دیا کبھی خجوروں میں کبھی حلوے میں بھی الگ الگ انداز سے زہر دلوائے گئے لیکن پانچوں مرتبہ یہ ہوا جب بھی تکلیف بڑھتی ہے میرے مولا حسن نانا کے مزار پہ چلے جاتے دعا کرتے اچھے ہو جاتے اس سے مجھے مسلک بھی ملا ہمیں طریقہ بھی ملا جب کوئی ستائے تو حال دل مصطفیٰ کریم کو سنا دینا چاہیے جب وہ کرم کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اسی لئے تو ہمارے امام کہتے ہیں نا بڑے مزہ میں کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے گنام چارے درد رضا کرتے ہیں اللہ و برگم ہو گئے دے شمار آقا بندہ تیرے نسار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للا یہ بوجھ اتار آقا کہتے ہیں ایک طرف آدائیں دیں ایک طرف ہے ہاں سے دیں بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑ و درود تنہا ہو کر بھی اگر آپ ساتھ میں ہو تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر صدا تم پہ کروڑ و درود برحال مولا حسین چلے گئے شفا ہو گئی ایک مرتبہ ایسا زہر دیا چھٹی مرتبہ کہ مزار رسول پہ جا نہ سکے ہیرے پیس کر ہیرے جو ہوتے ہیں ہیرے باریک پیس کر بڑے تیز ہوتے ہیں کانچ سے زیادہ ارے کانچ کٹ جاتی ہے ہیرے سے ہیرے کی کنی سے کانچ کٹی ہے ہیرے اصلی پیس کر پانی میں ملا دیا مولا حسن تہجد میں اٹھے اور وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو باریک پیسی ہوئی تھی اندر گئی اندر گئی تو گلے سے لے کر سینے تک سارا پھار دیا اور آپ جو ہے وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے زہرہ کے بڑے صاحب زادے میرے آقا و مولا حسن مجتبہ جس کا جھولا جھولان جبریل آتے تھے جس کو میرے رسول اپنی گود میں بٹھاتے تھے جس کو اپنے کندے پر بٹھاتے تھے جس کو اپنا لواب چوساتے تھے امام حسین کا پیر و مقتدہ امام حسن مجتبہ کے وہ اتڑیاں کٹنے لگی اور کٹ کٹ کے موہ کے رستے الٹی کے ذریعے سے آنپے کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگی اس وقت آپ نے فرمایا میرے بھائی حسین کو بلاؤ مولا حسین آئے دیکھا رہ نہ گیا اس لیے کہ میرے ماں جائے کا کیا حال ہو گیا اس وقت تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے تب آپ نے کہا بھائی حسین دیکھتے ہو میرا چہرہ کیسا ہے تو اس وقت کہا بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا کہا نانا کی حدیث یاد آئی نہ فرمایا تھا نانا نے کہ میرا حسین جب دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا حسین جائے گا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا بھائی حسین میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے اب میرے لیے وقت تکی گھڑیاں کم بچی ہیں اب میں رب کی بارگاہ کی طرف جانے والا ہوں اور آپ اس طریقے سے بڑی تکلیف اور بڑی شدت تھی اسی عالم میں آپ نے دنیا سے کوچھ فرمایا وہ بڑے تکلیف کے لمحات تھے انشاءاللہ کسی وقت میں اپنی مولا کی شہدت بیان کروں گا اس کے بعد پھر کیا ہوئے آپ کو پتا ہے مولا حسن نے جاتے جاتے کہا تھا بھائی حسین میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ نانا سے میں کبھی جدہ نہیں ہوا نانا سے بڑا پیار تھا نانا مجھ سے پیار کرتے تھے جب میری شہادت ہو جائے تو میرا جنازہ لے جانا اور نانا کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے نانا کے قدموں میں رہوں لیکن بھائی اس وقت مدینہ تیبہ کے حالات اتنے خراب نظر آتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے دفن نہ کرنے دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں امی کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا مولا حسن شہید ہو گئے اور اس کے بعد اللہ اکبر حسن مشتبہ کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پہ وہ ہوا بڑا تاریخ کا بدترین باب پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر زینب کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے دو بیٹے تھے ایک امیر حسن تھا دوسرا ایک امیر حسن تھا دوسرا غریب اسہین تھا امیر حسن کو تو دو دو کفن ملے تھے ایک نہیں دو دو کفن ملے تھے اور غریب حسن کو ایک بھی کفن نہیں ملا تھا اس وقت کسی نے پوچھاتا زینب دو دو کفن دینا یہ اسراف ہے یہ بتا امیر حسن کو دو کفن کیسے ملے تھے حسن کی موجودی میں امیر حسن کو دو کفن کیسے ملے تھے تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور نانا کے گھر کی طرف لایا گیا اور میرا بھئیہ حسین چاہتا تھا کہ حسن کو نانا کے قدموں میں دفن کر دے ابھی نانا کے وسال کو پیتیس سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہیں دیتا تھا اس وقت مدینہ کا حاکم مروان ابن حکم تھا اللہ اکبر ہم اہلِ بیت حسن کا جنازہ نانا کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے جیسے ہم نے اپنی ہاتھوں میں حسن مجھ دبا کا لاشا اٹھایا تیر آنے شروع ہو گئے تیر برسنے شروع ہو گئے اس وقت تو میں نے اپنی ہاتھوں سے تیر نکالنے شروع کیے اور کہتی تھی لوگو حسن میں تمہارا بگاڑا کیا ہے تم کیوں تیر برساتے ہو وہ بنو امیہ کا بکرین کتا جسے دنیا مروان ابن حکم کہتی ہے اس نے تیر چلوائے تھے تو زینب کہتی ہے دو کفن کی وجہ یہ تھی کہ اتنے تیر چلے حسن کی جسم پر باد شہادت کہ نکالتے نکالتے وہ کفن پھٹ گیا اور خون سے رنگین ہو گیا تب میرے بھائیہ حسن نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ایک کفن اور پڑا دو تاکہ میں اپنے بھائی کو دفن کر اس وقت امام حسین نے تلوار نکال لی تھی اہلے بیٹ کے جمانوں نے تلوار نکال لی تھی ہم تو یہی دفن کریں گے لیکن جو بزرگ صحابہ تھے حضور کے صحابہ انہوں نے کہا تھا امام حسن کی اگر یہ وسیعت ہے کہ نانا کے قدموں میں دفن کرنا تو اس دور اندیش بزرگوں کی یہ بھی تو وسیعت ہے اگر مروان کی کمپنی یا مروان کے لوگ یا یہ بدترین پلید لوگ اگر یہ لوگ کچھ شرارت کرتے ہیں تو آپ لڑنا نہیں مجھے لڑائی پسند نہیں ہے آپ ایک کام کرنا کہ مجھے امی کے قدموں میں دفن کر دینا اہل مدینہ پر اور آپ ایسا کریں تب میرے مولا حسین نے اپنے بھائی کا جنازہ لے جا کر آسووں کی برسات میں امی جان کے قدموں میں دفن کیا اور آج تک مولا حسن وہی پر آرام فرما رہے ہیں یہ امام حسن کے شہادت ہے اللہ ان آقاؤں کے صبر کا صدقہ عطا فرمائیں سنی دعوت اسلامی کو اللہ دن دونی را چوگنی ترقی دے آپ سب کو سلامت رکھے اسی طرح ان آقاؤں کی محفل میں آیا کرو کرتی ہیں دوران گفتگو کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرما دے وما علینا اللہ البلاغ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقا 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 موسیقا